بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سید عمران شفقت کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا لاگ ڈاؤن کے دران وزیر اعظم عمران خان نے نوجوانوں کو لاؤسٹ اسلامی ہسٹری ایک نامی کتاب ہے اس کے متعلقہ مشورہ دیا تھا لاؤسٹ اسلامی ہسٹری یعنی اسلام کی بھولی بسری تاریخ یہ کتاب اسلامی تاریخ کا ایک خلاصہ ہے اس میں اسلامی کلچر کے نمو پانے اور ان عوامل جو اس کے زوال کا سبب بنے ان پر بات کی گئی ہے یہ کتاب امریکی محقق فراس الخطیب نے لکھی ہے یہ دو سو سے بھی کم صفات پر مشتمل ہے اور اس کی خوبی یہ ہے کہ مصنف نے تھوڑے الفاظ میں اسلام کی چودہ سو سال پرانی جو تاریخ ہے اس کا آہاتہ کرنے کی کوشش کی ہے زبان آسان فہم ہے البتہ معلومات ستعی فراہم کی گئی ہیں زیادہ گہری نہیں ہے زیادہ ریزنگ نہیں ہے دراصل یہ کتاب جو ہے وہ آج کی نسل جو فکری اور نظریاتی اعتبار سے مغربی افکار سے متاثر ہے اس کو اسلامی سیاسی روایات کلچر سماجی اور معاشی معاملات سے سرسری سے حصہ ہی انداز میں روش ناس کروانے کی ایک کوشش ہے مصنف جو خود امریکہ کے ایک ہائی سکول میں استاد ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کتاب اس نیت سے لکھی کہ غیر مسلموں اور کم عمر مسلمانوں کو ایک مسلمان کی آنکھ یا ایک مسلمان کے زاویے سے مسلمانوں کی تاریخ سے روش ناس کروایا جا سکے کتاب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست سے واقعات کو ایک ترتیب کے ساتھ کلم بند کیا گیا ہے خلفہ راشدین کے بعد زیادہ تذکرہ مسلمانوں کی تین بڑی سلطنتوں کا ہے یعنی سلطنت بنو میہ سلطنت اباسیہ اور سلطنت عثمانیہ ہمارے وزریعظم نے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کتاب پڑھنے کا مشورہ جو اپنے نوجوانوں کو دیا تھا وہ محض وقت گزاری کے لیے دیا تھا میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی کوئی بات ہے تو پھر کس لیے دیا ہوگا ذرا پھر سوچتے ہیں اس پر کہ اس لیے دیا ہوگا کہ وہ چاہتے ہوں گے کہ نوجوان یہ کتاب پڑھیں اور کتاب چھوٹی سی کتاب ہے اور یہ کتاب پکڑھ کے سرانے رکھیں اور اس کے بعد پھر پپ جی کھیلنے شروع ہو جائیں وہی کیفے شیفے وہی ڈیٹنگ چیٹس سوشل نیٹ ورکنگ اسی طرح کی پھر وہی پارٹیاں شارٹیاں ہلا گلا اور کھیل کود یعنی وہی جو طور طریقے ہیں وہی صبح ہیں اور وہی شامع کریں ہم اپنی نہیں وہ وزریعظم صاحب ایسا بھی نہیں چاہتے ہوں گے اب سوال یہ ہے کہ پھر انہوں نے یہ کس نیت سے دی سیلے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ پاکستان اور طیب اردغان یعنی کہ پاکستان اور ترکی کے جو وزریعظم ہیں یہ دو ایسی شخصیات ہیں اس وقت عالم اسلام میں جو پوری جو امت مسلمہ ہیں اس کا درد اپنے سینے کے اندر رکھتے ہیں یہ دونوں شخصیات جو دی ریوائیول آف دی گلوری ہے یعنی عظمت رفتہ کی واپسی یہ دونوں شخصیات وہ چاہتی ہیں ہم طیب اردغان صاحب کی بات فی الحال نہیں کرتے ہم اپنے وزریعظم کی بات کرتے ہیں ان کا قوائم اتحدہ کی جنرل اساملی سے خطاب وہاں پر اسلامی فوبیا پر کھل کر بات کرنا ترکی اور ملائشیا کے ساتھ مل کر اسلامی ٹی وی چینل لانے کا اعلان کرنا تاکہ مسلمانوں کے خلاف جو پوری دنیا کے اندر منفی پرپاگنڈا جو جاری ہے اس کا ہم توڑ کر سکیں یہ جو باتیں یہ اشارہ دے رہی ہیں کہ ہمارے وزریعظم کے اندر ایک طفان پر پا ہے اب سوال یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ وہ طفان کیا ہے وہ طفان یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کی جو عظمت رفتہ ہے وہ واپس مل جائے مسلمانوں کی وہی شان و شوقت واپس لوٹ آئے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا تاریخ کی کتابیں پڑھ کر اور ان کو پڑھ کر خوش ہو کر ہم اسلامی کتھارٹی جو ہے وہ دنیا پر نافذ کر سکتے ہیں جواب ہے کہ نہیں اچھا ایک اور سادہ سی بات کر رہتے ہیں کہ کیا ہم دنیا کو کھڑے ہو کے حضرت عمر فاروق کے جو واقعات ہیں فتوحات ہیں جو وہ سنائیں ان کی جو انداز خلافت تھا ان کا انداز حکمرانی تھا وہ والی باتیں سنائیں ہم اپنے دور کے اچھی اچھی باتیں سنائیں مسلمانوں کی حضرت علی کا فاتح خیبر ہونا وہ سنائیں حضرت خالد بن ورید کس لیول کے جرنیل تھے جنہوں نے زندگی میں کبھی کوئی جنگ نہیں ہاری ہم ان کے قصے ان کو سنائیں تو کیا ہمیں قوائمت حدہ کی جو سلامتی کانسل ہے اس کی مستقل رکھنیت مل جائے گی یہ نہیں ملے گی ماضی کی جو حسرتناک یادیں ہیں ہم ان میں زندہ رہ کر اپنے آج کو تبدیل نہیں کر سکتے تو ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمیں غور کرنا ہوگا کہ مسلمانوں نے جو عروج حاصل کیا ہمیں اس کی وجوہات کیا تھی وہ جاننا ہوگا اور وہ وجوہات یہ تھی کہ اللہ کے نبی نے تئیس سالہ ریاضت اور تربیت کر کے اپنے لوگوں کی جو تربیت کی تھی وہ اس کی وجہ بنی اور تربیت یہ تھی کہ لوگ اپنے کرداروں میں کھرے ہو گئے اب کھرے کردار زندگی کے جس شعبے میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں اپنی صداقت کی قوت پر وہ کمال درجے کو پہنچتے ہیں آج آج جن اقوام کا سکہ دنیا میں چلتا ہے وہ امریکہ ہو وہ یورپ ہو وہ جرمن ہو حتی کہ وہ اسرائیل ہی کیوں نہ ہو جس کو ہم قبول نہیں کرتے تو وہ انہی اصولوں پر کاربند ہیں جو اصول اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائے تھے سکھائے تھے مگر ہم یہ فرق سمجھ نہیں پاتے یہ کرداروں کا فرق ہمیں سمجھ نہیں آتا ہمارے ہاں کافر اور مسلمان کے کرداروں میں امتیاز یہ ہے کہ اہل یورپ واہیات لوگ ہیں اور ان کے مقابلے میں ہم نیک پاک لوگ ہیں کیونکہ ہم کپڑے پورے پہمتے ہیں ہم ان کو سیکس فری نیشنز کہہ کر ان کے کردار کرداروں کو محدود کر دیتے ہیں ہم جب ان کا ذکر کرتے ہیں تو پھر ہمیں ان کا کردار جو ہے وہ نائٹ کلپز میں نظر آتا ہے ہمیں ان کا کردار جو ہے وہ بیچز پہ نظر آتا ہے وہ ہمیں سیکس فری نیشن میں نظر آتا ہے ہمیں وہ اپنی لبارٹریوں میں نظر نہیں آتے حالانکہ ان کے جو کردار ہیں آپ یقین کریں کہ ان کی گواہی جو ہے وہ ہماری مارکیٹیں دیتی ہیں یہ لاہور کی کراچی اسلامباد کی مارکیٹیں یہاں کی دکانیں دیتی ہیں وہ کس طرح دیتی ہیں وہ اس طرح کہ جب ہم ٹی وی فریج ایسی لینے جاتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ٹی وی جو ہے وہ جپان کا خرید لیں گاڑی خریدنی ہے تو وہ کم از کم جرمن کی ہو یا پھر پیسے ہیں تو امریکن کوئی گاڑی خرید لیں ہم ٹولز رائس لے لیں بریٹش کوئی بھی گاڑی اچھا کیوں لے لیں کیونکہ وہ اچھی ہوتی ہیں اچھی کیوں ہوتی ہیں کیونکہ وہ اچھی بناتے ہیں اچھا وہ اچھی کیوں بناتے ہیں اس لیے کہ زیادہ بکیں وہ اس نیت سے بناتے ہیں تو ہم اچھی کیوں نہیں بنا لیتے وہ ہمیں بنانے نہیں آتی اچھا بنانے کیوں نہیں آتی یہاں بھی ہماری بریک لگ جاتی جواب ہمارے پاس ہوتا کوئی نہیں ہے اور جو جواب ہے نا اس کا وہ بڑا سادہ سا ہے اور بنیادی بات ہے اور بنیادی ہے ایک ہی جواب ہے اس کا اور وہ یہ ہے کہ وہ جو کافر ہیں وہ ہم سے زیادہ ایماندار ہیں اپنے کام میں اپنی نیت میں اپنے اصولوں میں جب تک ہم نے امانت اور صداقت کے سبق کو یاد رکھا تھا تب تک علم ہنر میں ہم بھی آگے تھے آپ کو یاد ہوگا ابراہیم الفزاری علم فلکیات کے ماہر دنیا کو آپ یوں سمجھیں کہ علم فلکیات کا علم دینے والے جابر بن حیان علم کیمیا کے موجزہ گر محمد الفزاری ریاضی دان اور علم فلکیات کے مولم یقوب بن تارک ریاضی دان بھی اور علم فلکیات کی جیوسن سکرت میں کتابیں تھی ان کا عربی میں ترجمہ کرنے والے اور فلسفی بھی الخواظمی، القندی، ابن فرناس تو وہ ہیں جنہوں نے رائیڈ برادر سے بھی پہلے اپنا گلائیڈر بنا کر پہلی انسانی اڑان بھری تھی تجربہ کیا تھا اس کا مگر اس کے بعد کیا ہوا ایک بریک لگ گئی وہ بریک اس لیے لگ گئی کہ ہم اپنے کردار میں کھرے نہیں رہے ہم نے اپنے عمل سے علم نکال دیا تو اب ہوا یہ ہے کہ کردار کے اندر اور علم کے اندر وہ ہم سے آگے ہیں جن کو ہم کافر کرتے ہیں جہاں سے ہم نے کردار کو چھوڑا اور علم کو چھوڑا وہاں سے انہوں نے کردار کو بھی اپنایا اور علم کو بھی اپنایا اور پوری امانداری سے اپنایا اس علم کو انہوں نے گھاڑیوں میں جہازوں میں ڈھالا یعنی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ڈھالا تو پوری ایمانداری سے ڈھالا ان کے کردار کی گواہی حصول علم سے لے کر ہنر تک ہے اور ہماری بددیانتی علم کے ساتھ بھی ہے اور دوسرے انسانوں کے ساتھ بھی تو اگر ہم آج یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا پھر سے بول بالا ہو ان کی ہاں میں دنیا کی ہاں ہو ان کے انکار کے آگے کسی کو جرت سوال نہ ہو تو پھر ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقرر کردہ اخلاقیات کو اپنانا ہوگا وہ اخلاقیات کیا ہے سچ بولنا ہے پورا تولنا ہے جس دن ہماری گاڑیاں لالبتی پر رکنا شروع ہو گئیں دودھ کے نام پر ہمارے بچوں کو دودھ ہی پینے کو ملا جس دن ہمارے دکانداروں کے طول پورے ہو گئے اس دن سے جو ریوائیول آف دا گلوری ہے یعنی مسلمانوں کی تاجوری کا احیاء اس کا عمل پھر سے شروع ہو جائے گا ورنہ ماضی کو یاد کر کے ماضی کی شان و شوقت کے قصے آپس میں سنا کر ہم خوش تو ہو سکتے ہیں لیکن وہ دور واپس کبھی بھی نہیں لاسکتے ہیں اگر یہ قصے سنا کر اہد رفتہ اور وہ دور واپس لائے جا سکتا تو اب تک وہ دور واپس آ چکا ہوتا بہت شکریہ